اس میں جو تیراسی آیتیں ہیں تقریباً وہ ان عیسائیوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا میں نے بتایا تھا کہ یہ چودہ لوگ آئے تھے جن میں تین بڑے اہم لوگ تھے ایک کا نام آقب تھا دوسرے کا نام ببو حارسہ اور تیسرے کا نام عبد المسیح تھا یہ تینوں بڑے ذہین تھے اور یہ جب مدینہ میں آئے تو اس وقت عصر کا ٹائم ہو رہا تھا انہوں نے مسجد نبوی ہی میں نماز پڑھی اور اپنے طریقے سے کس طرف مو کر کے مشرق کی طرف مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھی صحابے کرام کو کچھ الجن ہوئی ہماری مسجد میں عیسائی لوگ اپنے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعو ہوں چھوڑ دو ان کو اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی بت پرستی کا مظہر نہیں ہے کہ سامنے کوئی بت ہے یا کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے ان کو اپنی طرف اپنی طرح عبادت کر لینے دو یہ ایک واقعہ ہوا اور یہ کئی دنوں تک مدینہ میں ٹھہرے رہے اور صحابے کرام ان کی مہمان نوازی کرتے رہے صحابہ کا کہنا ہے کہ اتنا خوبصورت وفد ہم لوگوں نے نہیں دیکھا بڑے خوبصورت لوگ تھے اور ان کے اوپر خوبصورت کپڑے تھے جس طرف جاتے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ جاتی بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا اور بات چیت میں بہت ہی محذب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مناظرہ کرتے رہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں حق تسلیم نہیں ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی اور ترک جدال کے لئے کہا گیا کہ بحث چھوڑو اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ لیکن نہیں مانئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حق کا انکار کرتا ہو تو مبالک کر لو فنبتہل مبالک یہ لفظ بحل سے مشتق ہے بےہ لام ابتحال کہتے ہیں بڑی آجزی اور بڑے تضرروں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے آجزی سے گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ماغنا ماغ کر کے دیکھو مل جاتا ہے جو ماغو کہ مل جائے گا ابتحال نہیں ہے تو بڑی آجزی اور بڑے تضرروں کے ساتھ گڑ گڑاہت کے ساتھ اللہ سے دعا ماغنا ابتحال کہلاتا ہے چونکہ اس معاملے میں مباحلے میں گڑ گڑا کر اور بڑی آجزی کے ساتھ اللہ سے دعا ماغی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے اے اللہ جو ناحق پر ہے اس کے اوپر تیری لعنت ہو جھوٹے کو اوپر اللہ کی لعنت ہو اللہ کے رسول نے مباحلے کی دعوت دے دی لیکن یہ لوگ مباحلے پر تیار نہیں ہوئے ہیں اگر یہ پیغمبر ہے تو مباحلے کے بعد ہمیں بچنا نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میں فرماتے ہیں تبری اس کو بساند حسن لائے ہیں ان کے اس اثر کو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ مباحلہ کر لیتے تو یہ گھر واپس ہوتے اس حال میں کہ نہ ان کا مال رہتا تھا اور نہ ان کا آیال رہتا تھا کوئی بچتا نہیں تھا نہ مال بچتا نہ اہل و آیال بچتے انہیں مباحلہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی حق کے انکار پر مسیر ہو جی تو اسے مباحلے کی دعوت دی جائے سکتی ہے چلو بیٹھو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے کوئی بات نہیں ماننا ہے تو حق کے منکر کو مباحلے کی دعوت دی جائے سکتی ہے اور مباحلے کی شکل ہے یہ کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو چھوٹے پارے